السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہیریز سے ہوں گے اور آئی ہوپ کہ جس دن میرا یہ ولوگ آئے گا تو اس دن فرسٹ روزہ ہوگا یا ہو چکا ہوگا تو ہر انیویز آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم سب لوگوں کے لیے ڈیر ساری بلیسنگ کامجابیاں اور خوشیاں لے کر آئے آمین سم آمین اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی نمازوں کو روزوں کو اپنی بارگاہ میں قب بھول کرے آمین تو گائز جہاں پر نا میں اکی آئی تھی تو میں آپ کو بتایا تھا نا نائندھ جو ہے مارچ اس کی لاس تے تھی تو بس میں نے سوچا کہ چلے میں ہوں آتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ ایک دو اورگنائزرز بھائے کرنے تھے تو میرے کچن میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کچن میں کبرز بغیر رہتی نہیں نہیں ہے تو ویسے بھی نا پرسنلی مجھے اورگنائزرز بہت اچھے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سامنے ج چیزیں رہتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا بیک کا بھی ایشو ہے تو جس کی وجہ سے نا میں زیادہ نیچے نہیں ہو سکتی تو میں نے سوچا کہ چلے اس اورگنائزرز کو ٹرائے کرتے ہیں اچھا یہ میرے پاس پہلے بھی تھا سیم ایز ایٹیز ہی میں نے لیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میرے سامنے بھی جگہ حالی ہے اور ادھر بھی حالی ہو جائے گی تو یہاں پر میں یہ رکھ دیتی ہوں تو چلے ہوفیلی کہ یہ بیسٹ ورک کرے اچھا ہم لوگ جب مول سے آئے تھے نا تو آتے ساری میں نے ہزبرن کو بولا کہ آپ سب سے پہلے نا اس کو ارینج کریں کیونکہ ابھی ٹائم تو بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے جسٹ ٹو اور تھری ڈیز رہ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے کافی زیادہ ارگنائزرز کی شاپنگ کی تھی تو جو ہے نا بھی انشاءاللہ ان کو جب ارینج کروں گی تب بھی دکھاؤں گی ابھی بس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے نا اچھا تو شاپنگ کرنا تو ہر عورت کا ہی پسندیدہ ک اہم ہے اور اگر شاپنگ سیل میں ہی ہو جائے نا تو اس کا جو مزہ نا وہ الگ ہوتا ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ لاسٹ دے چل رہے تھے اکیا میں اس سیل کے تو مجھے تو کافی اچھی پرائزز بن جو نا چیزیں مل گئی تھی تو ہر ابھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بس ایسی رینڈم لی ہی دکھا رہی ہوں پھر انشاءاللہ جب میں ارینج کرتی جاؤں گی پھر آپ لوگ ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیجئے گا میں نے کینڈلز بھی کافی زیادہ ل لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضانز اور کینڈلز کا بہت خوبصورت کنیکشن ہے بہت ہی اچھی سی وائبز آتی ہیں تو ہیر جامبا جی آتے ساری میں نے ہزبن کو کام پہ لگا دیا تھا میں نے کہا آپ اس کو ارینج کر دیں پھر نیکس جو مورننگ ہوگی نا انشاءاللہ پھر میں جو نا کام شروع کروں گی تو الحمدللہ سے کچن کی آدھی کلیننگ تو میں نے کر لی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی جس میں میں نے فریج کبرز بغیرہ سارے کلین اورگنائز کر لیے تھے لیکن بلیو میں گائز اگر آپ گھر کا کوئی بھی کام شروع کرتے ہونا لائک آپ ایک کام شروع کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کو دوسرے بہت سے اور کام جو نا نظر آ جاتی ہیں تو بس کچھ یہی سین میرے ساتھ ہوا تو میں نے کہا میں نے تو الحمدللہ سے کچن کی آدھی کلیننگ تو کر لیا بس تھوڑا سا کام ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا مجھے لائک دو دن آپ کے لیں گے پروپر میرے آپ پورا پورا دن جو نا کچن میں سپینڈ ہوا تھا تو لاس پورا منت میں نے جیسے کہ آپ کو بھابر بتا رہی تھی کہ بچوں کے اگزام چل رہتے تو میرا پورا جو فوکس سا بچوں کی اگزام پہ تھا اور بس پھر ونٹرز میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اتنا ہم لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے نا تو ہر ماشاءاللہ سے جی کلیننگ میں نے بہت کی وہ بھی ابھی میں آپ سے جو ہے شیئر کر رہی ہوں تو میں نے نا اس اورگنائزرز کے اوپر جو نا میٹ بچھا دیئے تھے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نا ہم لوگ کو یہ کنٹینرز بغیرہ رکھیں گے نا تو ہول لوگوں سے جو ہے شوپنگ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہ وہاں سے کیا سے کیا بائی کیا تھا تو یہ کنٹینرز تھے جو کہ مجھے بہت اچھی سیل پرائز میں مل کے تھے اور میں نے جتنے بھی لائک اپنی کنٹینرز ہیں سارے گلاس کے کرتی ہیں آپ کے لئے کہ موسٹی جو نا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میں ایسا ایسا کر کے لیتی رہتی ہوں نا تو گلاس کے کنٹینرز کے ہوتے ہیں کہ بہت ایزیلی کلین بھی ہو جاتے ہیں اور لائک آپ کو جو نا ہوتی ہے کہ کیا چیز اس کے اندر نا پتا چل جاتا ہے آپ کو تو ہر گئیز یہاں پر جی میں نے یہ کچھ کنٹینرز لیے تھے اور یہ میں نے کچھ گلاس لیے تھے تو یہ گلاس نا مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میں نے تب چھوڑ دیئے تھے کیونکہ یہ ایک ایچ پیس جوتا نا سیون ففٹی فلز کا تھا جو کہ ابھی مجھے ثری ہندر ففٹی فلز کا ملے ہیں سوری آپ لوگوں کو جو نا میری سپیرلز کی سونٹ کنٹینیوز لی آرہی ہوگی تو ہر میں گلاس کی بات کر تھی تو یہ گلاس جو ہے نا مجھے ان سیل میں نا ایک پیس جو نا تھری ففٹی کا ملا تھا تو جو کہ میں آپ کو بھار بھار بتا رہی ہوں کہ بہت اچھی سیل تھی اچھا جو لوگ ہوت میں رہتے ہیں ان کو میں بتاتے چلوں کہ جو ایکیا کی سیل ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ لازٹی تھا نائن تھ مارچ اور ابھی تو آئی تن تھ مارچ کا آئی تنگ کہ میرا بلوگ آئے گا ہے یہاں پر جی میں نے یہ گلاس دو طریقے کی اس لیے لیے تھے کیونکہ ان کو جو ہے میں ایزر ڈرنک کے تو سرف کروں گی ساتھ ہی ساتھ میں جو نا ان کے اندر کچھ بھی لیگ ہم ڈیزر بنا رہی ہیں پٹنگ بنا رہی ہیں وہ بھی ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے جو نا دو دیفرن ڈیفرن ڈیفرن ڈیپ پی ایک گلاس لے لیے تھے تو ہیر جہاں پر جی ابھی بس یہ شاپنگ ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ ارگنائزرز ہیں کینڈلز ہیں تو موسٹی جو شاپنگ تھی نا وہ میری ارگنائزر سے ہی ریلیٹیڈ تھی تو انش یہاں پر جی ابھی بس ان جو گلاس اور کنٹینر سے ان کو واش کرتے ہیں پھر ان کو جو نا جگہ پر رکھ لیا ہے سو گائز اون دا سپورٹ جو نا کلیننگ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن رمضان کی جو نا اتنی خوشی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے اور یہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ رمضان میں جو نا اللہ تل ہم لوگوں کو ایکسٹرا ایکسٹرا جو نا انرجی دے دیتا ہے اچھا کچھ سنیکس کی اگر آپ بات کر لینا تو پوری رمضان ہم لوگ اتنے فریکوینٹلی بناتے ہیں نہیں ہے لیکھ بنانے سے پہلے جو نا مجھ جیسا بندہ تو لیکھ دو تین دفعہ تو سوچتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے رمضان میں اتنی زیادہ حیمت آ جاتی ہے بس دل چاہتا ہے یہ بھی بنالو وہ بھی کر لو نماز بھی پڑھ لو عبادت بھی کر لو کلیننگ بھی چل رہی ہوتی ہے سب کام جو نا ایکسٹرا ایکسٹرا ہوتے ہیں تو یہ بات اب بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ جو نا خدا کا مہینہ ہے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو نا الگ لیول کی جو نا انرجی دے دیتے ہیں تو ہیر بس جی خوشی خوشی میں سارے میرے کام ہو رہے تھے اور اگین مجھے ہیل پر تو میں بلا سکتی ہوں لیکن مجھے جو سیٹسپیکشن خود سے کام کر کے ملتی ہے نا وہ مجھے کسی سے کام کر کے کبھی تسلیح نہیں ہوتی نا ہیر اینیویز بیک ٹو و لوگ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر جو نا سارے سپون وغیرہ جو ہمیں کلین کر رہی ہوں تو یہ وہ سارے سپونز چیزیں وغیرہ ہیں جو کہ مجھے موسٹی جو نا بیکنگ میں چاہیی ہوتی ہے اور پورا سال تو بس آپ کر لیں کہ میں ریر ریر بیکنگ کرتی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ ابھی جو یہ منت ہے نا میں یہ سب برتن بہت ہی یوز ہونے والے تو ان کو ایک دفعہ چاہ سے واش کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب میں نے یوز کرنا تو پھر تو مجھے اس time جو نا واش کرنے کی ضرورت نہ پڑے نا تو ہیر ریمبر جی ساری ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی یہاں پر میں جو ہے ڈروز جو تھی سپون والا اس کو میں ارگنیس کرنے والے تھی اس کو میں نے پہلے اچھے سے کلین کر لیا تاکہ تھوڑی اسی ہوا وغیرہ بھی لگ جائے نا تو یہ بلکل نہ کریں کہ لیک آپ کا جو ہے مویسٹر ہے ڈرو میں کوئی بھی چیز اگر آپ کلین کر رہے ہیں اس کو میک شور کریں کہ اچھا ساتھ جو نا وہ ڈ کہ لیک جب بھی میں کوئی چیز دو تیر مہینے پہلے کی بات کریں کہ رمضان سے پہلے لیتی ہوں نا تو پھر میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کو یوز کروں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو نا رمضان میں یہ نئی چیز کو نا استعمال کروں تو کس کس کی ایسی عادت ہے ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہ سارے جو تھے نا یہ ڈروز ہوئی کہہ رہی ہوں یہ سارے کونٹینرز تھے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ میں آئی سیس اپنے کونٹینرز وغی اپنے سمون وغیرہ سارے رکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں سیکشن بڑے مزے کے بنے ہوئے لیکن ہر چیز آپ پروپر ایرینج کر کے رکھ سکتے ہو سو گائز یہاں پر یہ دیکھتی ہے مشرہ سے جتنے بھی سارے نیو جارز تھے وہ میں نے واش کر کے رکھتی ہیں تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو تب ہی میں جو نا ان کے اندر چیزیں فیل کروں گی تو یہاں پر دوسری طرف جو ہے نا میں اپنی جو ہے یہ کبر جو ہے اس کو اولگنائز بھی کروں گی کلین بھی کروں گی تو یہ جو خبر ہے نا میری آپ کہلیں کہ جو ہے نا رمضان میں یوز ہوتی ہے بکوز کہ اس کے اندر نا میرے سارے جو فیوریٹ والے جو آپ کہتے ہیں میرا سرمایا جو برطنوں کا ہے وہ اسی کے اندر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سناکس بناتے ہو نا پھر دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو اچھے اچھے برطنوں میں بھی سرف کرو نا تو ہر یہ میں نے بھی ویسے ایک مہینہ پہلے ہی واش کی تھی برطن وغیرہ بھی سارے کلین کی تھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی کیا تھا نا تو پھر ہر اس کو تو میں نے بس تھوڑا تھوڑا سہی کلین کیا تھا لیکن یہ موسٹلی جو تنا اس میں کام ارینج کرنے والا تھا تو ہر اس کو بھی ارینج کرتے ہیں اور جو برطن موسٹلی جو مجھے چاہیے ہیں وہ ان کو تھوڑا نیچے رکھتے ہیں تھوڑی سیٹنگ چینج کرتے ہیں پھر میں اس کی بھی جو ان آپ کو لوگ دکھاتی ہوں موسٹلی جو موسٹلی جو ماشاء اللہ سے جی زوروں شوروں سے جو ہے کلیننگ سیلنگی اور رات کے یہاں پر جو نا تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں اور بس میں جو ہے ساست کھانا بنا رہی تھی ساست کلیننگ کر رہی تھی ساست جانب میں ویلوگ کر رہی تھی تو یہاں پر جو ہے جیف سپری جو کہ میں نے آئی تنگ آپ لوگوں سے جو ہے لاسٹ کلیننگ ویلوگ شیئر کے تو اس میں میں نے بتایا تھا یہ بلکل گائز ایک نا ہلپر کی طرح کام کرتی ہے اس کو جو نا میں نے سپری کر کے نا رکھ دیا تھا تو تھری منٹ کے لئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی گریز اور ڈسٹ ہوتی ہے نا ساری ہی ساری جو نا ازیلی سے ریموو ہو جاتی ہے پھر انیویز مجھے نا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا کلیننگ والا کھام اتنا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ایک تو جو لوگ مجھے کافی ٹائم سے فالو کرتے ہیں کہ میں کلیننگ بھی جو ہے نا فریکنٹلی کرتی رہتی ہوں سیکنڈلی کیا ہے کہ مجھے تھا کہ ابھی ونٹرز ہیں اور ونٹرز میں تو سینڈ سٹروم آ ہاتے نہیں ہیں لیکن کیا تھا کہ جی بس جو ہے کلیننگ جب میں نے سٹارٹ کرنی شروع کی تو بس پھر جو ہے نا وہ آپ کہلیں کہ جو نا وہ نون سٹو بھی چلتی لی تو آج میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اتنی ڈیر ساری میں نے کلیننگ کی لیکن اس کے بعد جب آپ کو جو ہے نا ساف تھرہ کچن دیکھنے کو ملتا ہے نا تو وہ جو سکون اور وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اس کو میں بلکل بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتی اور میرے یہاں سے یہ وہی بندہ فیل کر سکتا ہے یا ب خود ہی کام کرتا ہے تو یہاں پر جی الحمدللہ سے میرا جو ہے موسلی جو کچن ہے وہ سارا ڈیپ کلین ہو گیا ہے اب رمضان کو اچھے سے میں انجائے کر سکوں گی جو عبادات ہیں وہ کریں گے اور اس پر جو ہے نا میرا پلان ہے کہ میں جو ہے نا ہیلڈی جو ہے افتارز بناوں ایر فرائر کا جو ہے زیادہ سے زیادہ یوز کروں ان سٹیٹ کے میں جو ہے نا فرائنگ آئیٹم کروں تو میری پلان تو ہیں انشاءاللہ جو ہے اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں جو نا شیئر کروں ہوں گی ادروائز نا اس بار میرا ولوگنگ کرنے کا اتنا جو ہے نا دل نہیں ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں کے اگر ہم بات کریں نا تو رمضان میرے کیسے گزر رہے تھے کہ میں پورا پورا جو افتار میں نہیں ہوتا تھا نا وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی تھی لائک سہری روٹین افتاری روٹین تو میں نے سوچا ہے کہ جی کامجا بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ جب مجھے ملنی ہوگی تب ہی ملے گی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے رمضان جو ان کی عباد اگرات ہیں ان کو جو انا افیکٹ کروں تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ جو اچھی والی ریسپیز ہوں گی نا ان کو میں بس ایسی شیئر کر دوں گی اور جو کوئی اچھا سپیشل ولوگ ہوگا جو کچھ سپیشل میں کچھ کروں گی تو وہ میں ایک ولوگ بنا لیا کروں گی نا لیک جیسے کہ میں ڈیلی بیسیز پر بنا رہی ہوتی تھی ہار روز مجھے ہوتا تھا کہ میں پورا افتار میں نہیں ہوتی شیئر کروں گی ویسے جو انا میں نہیں کروں گی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے دنیا کے کام تو ختم نہیں ہونے یہ تو مرتے دم تک جو انا ہمارے کام ہمارے ساتھ ہی رہنے ہیں تو میرا اس پر انشاءاللہ یہی آراتا ہے کہ جو انا اپنی عبادات کو میں جو انا زیادہ ٹائم دوں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت جو انا ڈیر ساری عبادات کرنے کی حمد دے اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو جو انا قبول بھی کرے آمین سم آمین اور جیان پر جی ابھی میں جو انا سپائسز چار کلین کر رہی ہوں تو وہ کلورکس ملتا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا فیری ڈال کے رکھ دیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا یہ بلکل نیو ہو گئے ہیں اور بس یہ اچھے سے جو ہے میری ساری کلیننگ ڈن ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس بلوک جو ہے شیئر کروں گی پورا اورگنائزر سے ریلیٹیڈ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے انشاءاللہ پہنچ سال ملوں گی آپ سے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ